دوستو رئیس کو قتل کرنے والے فرحان آمنہ اپس میں لڑ پڑے ہیں نشانے عبرت بن رہے ہیں میں ناظرین رئیس کا حمایتی نہیں ہوں لیکن میں قتل کیے جانے کا بھی حمایتی نہیں ہوں کچھ لوگ لکھ رہے تھے کہ آپ رئیس کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں میں قتل کی انویسٹیکیشن کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں فرحان آمنہ ناظرین ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں معاملات ناظرین عام کرتا ہوں پاکستانی ملک علیہ ہوں سبسکرائب کیجئے گا فیس بک پر ہیں فالو کیجئے گا ظلم ہوتا دیکھیں تو لازمی انسٹیگرام پر ظالم اور ظلم کے بارے میں بتائیے گا انشاءاللہ مل کے آواز اٹھائیں گے اس سفر میں ناظرین ساتھ دیجئے گا ہر اس کیس پر جس میں ظلم ہو میں حاضر ر کہتا ہوں انشاءاللہ ناظرین مل کر آواز اٹھاتے رہیں گے فرحان ناظرین بولتا ہے کہتا ہے کہ رئیس کا مقصد لوگوں کی ماں بہنوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرنا تھا پھر ان کے گھر واردات کرنا تھا ناظرین رئیس کے دوستوں کے انٹرویوز کی بارہاں بات ہو چکی ہے کہ رئیس کے دوست کہتے ہیں یہ شریف لڑکا تھا رئیس کے محلے دار کہتے ہیں یہ شریف لڑکا تھا جہاں تک بات رہی آمنہ اور رئیس کے ریلیشنشپ کی جو مبینہ طور پر تھا جو ثبوت یہ کہتے ہیں کہ تھا جو پولیس یہ کہتی ہے کہ رابطات تھا اس میں ناظرین آمنہ کا کردار کتنا رئیس کا کتنا وہ بات کی بات لیکن یہ بات کرنا کہ اس کا کام بلیک میل کرنا تھا اگر میں اپنا انیلیسز دوں تو میری سمجھ میں نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ ایک ریلیشنشپ کی بنیاد پر ادھر کتنے لوگ پھر رہے ہیں کہ جن کے چہروں پر ماسک ہیں جن کے چہرے کے اوپر چڑے ہوئے ماسک کے نیچے ایک نئی کئی کئی رنگ ہیں اللہ تعالی نے بھرم اور پردے رکھے ہوتے ہیں اگر رئیس کا ایک ریلیشن تھا تو یہ دنیا کا واحد ریلیشن نہیں تھا ہر دوسرا پانچوں شخص ان چیزوں میں انوالو ہے اس بنیاد پر کہنا کہ وہ چور تھا یہ بات نہیں ہے میری بیوی کی بھی اس تصویر کو اس نے بلیک میل کے طور پر استعمال کیا ہمارے گھر میں سے پیسے اور زیورات چوری کیے کتنے پیسے تھے کتنے زیورات تھے یہ باتیں انٹرویوز میں تو یہ کر رہے ہیں لیکن کتنے پر نہیں آتے یہ کب کیا نہیں آتے سی سی ٹی وی ریکارڈ ہے نہیں آتے کوئی آپ نے پولیس کو انفارم کیا نہیں آتے آپ نے ریپورٹ کروائی نہیں آتے چوری کی بات پھر کرتے ہیں آپس میں جو پھڑا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں اب تو پولیس انویسٹیکیشن نے بھی بڑی اور چیزیں واضح کر دی ہیں واقعہ کی رات جب رئیس ہمارے گھر آیا تو نشے میں تھا ایک اور نیا الزام ہے کہ وہ نشے میں تھا میں نے نالے سے اسے باندھا جب قتل ہوا ہے میں نے تہبان سے اسے باندھا جب کسی کتے یا بغیرت کو باندھنا ہو تو اللہ اسے باندھنے کی طاقت دے دیتا ہے ناظرین اس کے لہجے میں فیرونیت ہے یہ اس نے ایم این پوائنٹ نامی چینل کو انٹرویو دیا تو ایک تمکنت یا تکبر جلک رہا تھا عجیب و غریب قسم کا رویہ مزاج شاید کہ وہ فرسٹریٹڈ ہو چکا ہے شاید کہ ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے شاید کہ اسے پتا نہیں کہ قتل کی سزا کتنی شخص ہے اور تین سو سخت ہے اور تین سو دو کے مقدمے میں جو کے دفعہ شامل کی رہا چکی ہے اس میں زمانت کتنی سخت ہے بارال کہتا ہے کتے کو باندھ رہا تھا فرحان یہ کہتا ہے شرمندگی اس بات کی ہے کہ رئیس کی ماں کو اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں پتا تھا اور نہ پتا ہونے کی وجہ سے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی یعنی مسلسل رئیس غلط تھا بلیک میل کرتا تھا رئیس بلیک میل کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتا میں رئیس کا ساتھ نہیں دے رہا میں قتل کے حوالے سے جو سزا بنتی ہے اس سزا کا مطالبہ کر رہا ہوں دنیا سے جانے کے بعد اگر وہ بلیک میل کرتا تھا اب آپ اسے سزا نہیں دلوا سکتے جب وہ زندہ تھا آپ پولیس کو ریپورٹ کرتے اب مجرم آپ ٹھہرے ہیں یا ملزم آپ ٹھہرے ہیں جرمزاری بات ہے ابھی پولیس نے ثابت کی ہے عدالت سے ثابت نہیں تو مجرم کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا بہرحال ناظرین قتل جسٹیفائے نہیں ہو سکتا پولیس نے کہتی ہے کہ سی ڈی آرز نکال لیے گئے ہیں سی ڈی آرز ناظرین کال ریکارڈز کو کہتے ہیں کال ڈیٹا کدھر کدھر کب کب کالز ہوئی موبائل کالز جتنی تھی اور چیٹس تھی سارا ڈیٹا مل گیا ہے ڈی این کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کروایا جائے گا پھر معاملات مزید تھوڑے سے کھلیں گے اب ڈی این میں ایک چیز ناظرین مجھے کھٹک رہی ہے اس میں دونوں طرف کے سیمپلز چاہیے ہوتے ہیں اب رئیس قبر میں رئیس کے سیمپل کیا پہلے لیے گئے یا نہیں یہ پولیس نے نہیں بتایا اور پولیس یہ ضرور کہہ رہی ہے ڈی این نے کیا جائے گا ڈی این نے کیسے کیا جائے گا کیا قبر کشائی کی جائے گی جس طرح فاطمہ کی قبر کشائی تھی بہرحال یہ ناظرین اس میں ایک نکتہ ہے اس پر مزید چیزیں دیکھ کر اور پولیس کی جانب سے فیلہ حال اس پر جواب نہیں ہے جواب لے کر آپ کے سامنے رکھیں گے تمام شواہد موجود ہیں انہیں قتل کرنے کی وجہ سے عمر کہا دیا قتل کی سزا سنائی جائے گی یہ ناظرین پولیس اب آمنہ ناظرین اور باتیں کرتی ہے رئیس جس نے قتل کیا فرہان فرہان ناظرین اپنی بیوی آمنہ کے بارے یہ کہتا ہے کہ آمنہ قصوروار ہو سکتی ہے فلان فلان ایسے ویسے لیکن آمنہ زیادہ سخت ہے رئیس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہو گیا رئیس کے قتل کے بعد جب میں نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہوئی تو مجھ سے سجدے میں نہیں جایا گیا اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوا گیا اب ناظرین یہ کہانی بدل رہی ہے عجیب و غریب قسم کی ایکٹنگ ہے پہلے یہ ایک رخ چلتے ہیں پھر یہ دوسرے ذاوی آتے ہیں پہلے یہ کہتی تھی میں نے قتل نہیں کیا میں نے نہیں مارا میں نے نہیں بھلایا میں اس میں قصوروار نہیں ہوں مجھے اس کا نام تک نہیں آتا تھا اب ایک اور انٹرویو میاں آصف نامی جنرلسٹ ہیں دوازارہ کیس میں ان سے کافی معاملات آئیں بائیں شائیں چلتا رہا نیوز ایش ڈی انہوں نے کیا تو ناظرین وہ اس میں کہتے ہیں کہ رئیس کے ساتھ آپ نہ کہتی ہے رئیس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا سجدے میں نہیں جایا گیا پنتالیس منٹ تک میں پردے کو پکڑ کر کھڑی رہی اپنے خدا سے ڈر رہی تھی جو لڑکی حج کی نیت رکھتی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے اس نے یہ کام کر دیا یعنی اب آمنہ بدل گئی ہے پہلے انٹرویوز میں یہ الزامات اپنے سے اٹھاتی تھی اب سی ڈی آر آیا ریکارڈ آیا ڈیٹو آیا اب یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مان رہی ہے نیاللہ سے بہت زیادہ شرمندہ تھی بہت زیادہ خوف زیادہ تھی آمنہ کا رئیس کے والدین کو ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ کوئی پلیننگ نہیں تھی ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی جی اب آمنہ یہ رئیس کے والدین کو کہہ رہی ہے یہ اچانک ہو گیا ہے اب وہ معفیہ مانگ رہی ہے غلطی ہو گئی ہے بچے بھی جو ہیں وہ آگے ہاتھ جوڑتے ہیں ہمیں معاف کر دیں درخواست کرتی ہوں رئیس کی بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے بھی بھائی ہیں اور اس طرح کی باتیں یہ اب کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بدل گئی ہے میری بڑے سے میرا خامد اور بچے ہی سال میں ہیں رئیس میری بڑے سے ناظرین نے آمنہ یہ کہہ رہی ہے کہ خامد خامد مجھ پر تشدد کرتا تھا یہ بات اس نے ایک دو تین چار پانچ دس دفعہ کی ہے کہ مجھ پر تشدد کرتا تھا دوسری طرف کہتی یہ بھی ہے کہ اس نے مجھ سے حلف لیا میں نے کہا تھا خوش ہے اب کہیں نہ کہیں ناظرین فرہان اپنی بیوی کے حوالے سے بھی فرسٹریٹیڈ ہے اور کہتا ہے کہ ان کا ریلیشن سسر والی بات کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس نے یہ الزام لگایا کہ آتے ہی اس نے کپے اتارے تو ایک دوسرے پر بھی یہ مسلسل حملے کر رہے ہیں کبھی یہ ایک دوسرے کی حمایت مطلب یہ ہے کہ ڈریکشن نہیں ہے ان کی باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے آپ نے ناظرین اکرام معاملات کو عام کرنا ہے پیغام کو عام کرنا ہے کوئی بھی چیز ناظرین آپ دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے ضرور بتانا ہے فیس بک پر ہے فالو کرنا ہے یوٹیوب پر ہے سبسکرائب کرنا ہے آپ نے جڑ جانا ہے لمبے رابطے میں آ جانا ہے معاملات کو ناظ